اسلام آپ دیکھیں اور اسفریک صاحب بات کرتے ہیں پاکستان اور استریلیا کے درمیان کھیلے گئے واحد ٹی ٹونٹی بر جو کہ گدابی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا پاکستان یہ میچ ہار گیا پاکستان اور استریلیا کو ٹی ٹونٹی میچ میں آخری بار ہرانے میں کامیاب ہوا تھا 2018 میں دوبائی کے میدان میں اس کے بعد پاکستان استریلیا کو ہرانے میں ناکام رہا اس سے پہلے پاکستان کے ان نے 2019 کے لاز میں استریلیا کے ساتھ سیریز کیلی تھی ہے استریلیا کے ہونگراؤنڈ پھر پاکستان استریلیا کا ٹاکرا ہوا 2021 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں وہاں بھی پاکستان کو شکل شکل ہوئی تھی اور اب پاکستان یہاں اگدف استیڈیو میں بھی استریلیا کو ہرانے میں ناکام رہا اگر اس میچ پہ ایک نگاہ دوڑائی جائے تو اسٹیلیا کی ٹیم نے توس جیتا اور پاکستان کو پہلے بلے بازی کا موقع دیا اسٹیلیا تین ڈیبیٹ آنٹ کے ساتھ آیا تھا ایک بلکل نیو لکنگ ٹیم تھی اسٹیلیا کی مانس لبیشن ان کے ڈیبیو کر رہے تھے اس کے بعد گرین ڈیبیو کر رہے تھے ان دونوں نے ٹیسٹ میں بہت اچھا پر فارم کیا او ڈی آئی میں پی پر فارمس قابلی ستائش یہ ایک نیو بلیئر تھے ان کے بیڈ اور شیس اگر میں ان کا نام سہی بیٹ اور شوی سنگ کا نام اگر میں سہی پرو ناؤنس کر رہا ہوں تو مشکل سا نام ہیں کہ موچھے شوچے رکھیں گے کافی تگڑے ہمارے دلوان ٹائپ لگتے ہیں نا تو یہ پہلے سیڈنی سکس کے لیے بھی کھلتے ہیں بڑی اچھی بولنگ کرائی انہوں نے کل یعنی اس لیے ایک فریش لکنگ نیم کے ساتھ آیا جب پاکستان نے آگاز کیا تو بابر آزم محمد ریزوان نے سٹار تو پاکستان کو بہت اچھا دیا سیسٹی ٹو رنز کے سیسٹی سیسٹی سیمنٹ کی پارٹنشپ کی انہوں نے اور جب دونوں بائی بیٹنگ کر رہے تھے تو یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان آج ایک بڑا ٹوٹل بٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن جب بابر آزم آؤٹ ہوئے کیا گرین کی بول بر اس کے بعد سے تو پاکستان گرگریم کی وہ جو ہے نا ایک روایت کہ ایک وکڑ گرتی ہے تو پھر لائن لگنا شروع کر دیتی ہے پہ در پہ فخر زمان کی وکڑ گرگی وہ صرف ایک بال کا سامنا کر سکے اور آؤٹ ہو گئے کیچ آؤٹ ہوئے پھر افتخار احمد آئے افتخار احمد نے تیرہ بول میں تیرہ رنز بنائے نوٹ آڑی افتخار احمد بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں بٹ جو ان کی پر فارمس انٹرنیشنل پر نظر آ رہی ہے اسٹیلیا کے علاوہ انہیں تینوں فارمیٹس میں کھیلنے کا موقع دیا گیا پنڈی ٹیس میں بھی ان کو موقع دیا گیا پھر وہ سیریز بھی کھیلے جہاں انہیں ٹی ٹوینٹی میچ بھی کھلا گیا بٹ ان کی کو پرفارمس نظر نہیں آئی تو یہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں کیا افتخار احمد کو کس کی منشاہ کے مطابق کھلایا جا رہا ہے بائیسنٹ ٹیم میں کیا ہیدر علی نہیں کرتے تھے پاکستان ٹیم میں کلاب ایک خوش دل شاہ نے بیس پچھے سین کی نہیں کہلی لیکن وہ بھی کوئی سچ پاور شو کو زیادہ امپریسیو پڑنی کر پائے دین ان کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر آسف علی آئے آسف علی بھی دو تین سال سے پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں لاتا تھا تو انہیں چانسز مل چکے بٹ جو ان کا ایک مین ایشو نظر آ رہا ہے میڈ وکٹ پہ ہمیشاں وہ اپنی وکٹ لوس کر دیتے ہیں ایک ون ڈیمینشنل پر آتے ہیں کئی پر ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ میڈ وکٹ کی جانب شال لگاتے ہیں اور وہیں پہ ان کی وکٹ چلی جاتی ہے کل کے میچ میں بھی دیکھیں انہوں نے میڈ وکٹ کی جانب اٹھایا اور وہ آؤٹ ہو گئے پورپارمس ان کی ورلڈ کپ میں نظر آئی ہے کہ افغانستان کے میچ میں نیوزیلینڈ کے میچ میں ریسنٹی پی ایس ایل میں بھی کوئی ہیس پورپارمس ان کی نظر نہیں آئی ایک دو میچ میں تو وہ فینشنگ کا رول کردار ادا کر سکتے ہیں اسپیشلی میں بات کر رہا کروں ایک میں ایسا لاہور کلندر گئے 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 وہاں سمان خان بلکل ینگ لیر تھا ایک فاس والر اس نے آسف علی کو لاس آور میں بلکل ہلنے دی دیا اور ان کی وکٹ بھی لے لی ڈیویڈ ریزے نے کیچ کیا تھا ویڈ آف پیر تو آبی تو آسف علی کو ہیس اچ خاص پورپارم کرنی پا رہے پچھلے کچھ میں اور پھر پاکستان کا اس دوران رن ریٹ بھی بڑا لو ہو گیا شروع میں بڑا تیز کے رہا تھا بھی راکھر میں جا کہ اسمان قادر نے کو چھے بال میں اٹھارہ رنس کی نہیں کے لیے اور آخری تین نمر میں پاس سنگوٹی تیتیس پہنٹی تیتیس رن کرنے میں کامیاب ہوا اور پاکستان کا ٹوٹر ون سکسٹی ٹو تھا گیا اسے کو بہت زیادہ فائٹنگ ٹوٹر نہیں تھا لیکن اگر اسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھیں تو ایرن اچھا کھیل کریں دے ایرن فنج نے بہت اچھا کیل گیا کیونکہ ایرن دونوں میں جو لازٹ وڑیہ کیلے گئے تھے زیرو پہ آؤٹ ہوئے تھے اور آخری بار جو پاکستان کی کیسٹی ٹوٹر ونڈی میں چھلے تھے مول کپ ٹوٹر ونڈی ونڈی وان تو وہاں بھی وہ شاہین آفریدی کی بال پر زیرو پہ آؤٹ ہو گئے تھے تو اب ان میں بڑا پریشت آگے ہو اپنی ٹیم کو کیسے لیڈ ڈیسے لیڈ فرنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بہت اچھی انس کے لیے اس کے لیے آخر تک لے گئے اس کے بعد اگر اس نے بیج میں آگے ایک بڑی اچھی اپورٹن انس کے لیے بھی چوبیس رنگی نو نو دس پالوں میں انہوں نے ایک بڑا اچھا رول پوٹ پوٹ آف کیا دین اگر ہم دیکھیں تو انڈ اف دین جا کے سوری کہہ رہا ہوں شاہین چاہ بریدی کو سٹائک کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن شاہین چاہ بریدی وہاں انہیں روپنے میں بھی کسی حد تک کامیاب ہو گئے اور شاہین چاہ بریدی وہاں ایک بکٹ بھی لی انہوں نے شاہین چاہ بریدی نے اچھی بولنگ کی چار ابر میں انہوں نے اکیس رنگ دی اور دو اوٹ کی ہے یعنی بڑی کمپوز بولنگ نظر آئی حسن علی کی پر فارمس بڑی کوکو سٹر مارک نظر آ رہی ہے اس میں انہوں نے تین ابر میں تیس رنگ دے دی ہے سپیشلی گرم پی ایسل میں دیکھیں تو انہوں نے نو میچز میں نو ویٹے نہیں صرف ورلڈ کب میں دیکھیں تو ان کی چھ میچز میں چھ ویگٹس تھی تو حسن علی پچھلے کچھ حصے سے انڈر مارک نظر آ رہے ہیں ٹیسٹ اگر میں بھی ان کی پر فارمس کوئی خاص بہتر نہیں نظر آ رہی تو انڈر پریشن ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسا آنے والے دنوں میں پر فارم کرتے ہیں کیا ان کی جگہ کوئی چینجز بھٹا بھوتی ہیں ہر اس رو بھی بجے بجے نظر آئے عثمان قادر نے دو ضرور کی ہے تیتیس سن دے کے دس ڈاٹ بال بھی کروائیں یعنی اچھی بالنگ رہی ہیں لیکن انہوں نے کچھ فل ٹاس بالیں بہت زیادہ کر دیں جس کی وجہ سے انہیں کٹ بھی بڑی تھوڑی محمد وسیم جنئر کی بات کرنا بڑی ضروری ہے انہوں نے بہت اچھی بالنگ سپیشلی ایک دو پاس جو انہوں نے مارے وہ تو نظر ہی نہیں آئے اس کو سپیشلی بگٹ کپ اڑ گئی ان کی تو ریورس سویں کبھی انہوں نے یوٹیلائز کیا لیکن اب دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے دیکھیں یہ میچ تو ہم ہار گئے اپنی گلتیوں کی وجہ سے اپنی پوری سیلیکشن کی وجہ سے سیلیکشن کو کہیں یہ خوالوں سے بہتر کیا جا سکتا ہے ہمارے کہ یہ موجود ہے جو ٹیم میں آ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم کیونکہ آگے آپ کے پاس بہت ایمپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے آپ نے اسیہ کب کیلنا آپ نے ورلڈ کب کیلنا ہے تو آپ کیسا پر فارم کرتے ہیں یہاں پہ ڈیمینڈ کرتا ہے آپ کی ٹیم سیلیکشن پہ ڈیمینڈ کرتا ہے آپ کے کھیلنے کے سٹائل پہ ڈیمینڈ کرتا ہے کیونکہ اگر ہم اسٹی لیا کی دیکھیں یہ کیسے ہی پر فارم کرنا تو ہمارے لیے بڑا مارک سے کہ ہم آیا آنے والے دنوں میں اپنے میجر اسائنمنٹ میں کیسے پر فارم کر پائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے پاکستان زندہ بات کشمیر پہندہ بات